وہ موسموں سے زیادہ تیزی سے تیار ہوتے ہیں خواتین کے فیشن کے منظرنا میں پر تشریف لانا پر جوش اور زبردست دونوں ہو سکتا ہے چاہے آپ نفاست پنسندانہ سکون پیشاوارانہ شاہستگی یا ایونڈ گارڈ فلیور کی تلاش کر رہے ہوں آپ کے علماری میں بنے ہوئے فیشن کی داستان مجود ہے این خواتین کے فیشن کے متنو دائروں کے ذریعے سفر کا آغاز کریں لا زوال کلاس کی اثر جہانات اور ذاتی انداز کے ہمیشہ بدلتے تاثرات کو تلاش کریں لا زوال کلاس کی خواتین کے فیشن کی ٹیمپسٹری میں بعض ٹکڑے بارہمیاسی کلاس کی کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں جو دیر پا خوبصورتی اور نفاست کو مجسم کرنے کے لیے عرضی رجحانات سے بالتر ہوتے ہیں چھوٹا سا سیاہ لباس کوکو چینل کی طرف سے لا زوال تخلیق علماری کا ایک اہم حصہ بنی ہوئی ہے جو آسانی سے لوازمات کی ایک سادہ تبدیلی کے ساتھ دن کے وقت وزادار سے شام کی رغبت میں تبدیل ہوتی ہے ٹیلر بلیزر کرکرا سفید کمیزے اور اچھی طرح سے لیس ڈینم جینز یکسہ طور پر ناگزہ رہیں جو اس بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں جس پر ورسٹائی جوڑے بنائے جاتے ہیں یہ لا زوال کلاس کی چیزیں علماری کی ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہیں جو کہ بے تکلفی اور غیر معمولی گلیمر کے لا انتناہی مواقع پیش کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اثری رجحانات فیشن ایک متحرک ٹیمپسٹری ہے جو مسلسل جدت تخلیقی سلاحیتوں اور سکافتی اثرات کے دھگوں سے بنی جاتی ہے پیرس کے رنوے سے لے کر ٹوکیو کی ساڑھیوں تک اثری رجحانات ابرتے ہیں جو جسٹ کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں اور زمانے کی روح کی اکاسی کرتے ہیں حالیہ برسوں میں ایتھالیزر کے اروج نے ایکٹیویر اور ارام دے اور پرسکون وزادار کے درمیان لینوں کو دھنگلا کر دیا ہے جس سے خواتین کو انداز کی قربانی کے بغیر ارام کو اپنانے کی ازادی فرہم کی گئی ہے بول پرینڈ متحرک رنگ اور انتخابی بناوٹ فیشن کے منظرنامے پر ہوئی ہے جو کہ چنچنپن اور انفرادیت کے احساس کے ساتھ نبوس ہے پیداری بھی ایک محرک قوت کے طور پر گبری ہے جسم محول دوست کپڑے اور اخلاقی درز حمل اماندار سارفین کے انتخاب کو تشکیل دے رہے ہیں خواہی سنفی سیال سلح بیان کے لوازمات یا پورانی یادوں کو اپنانے کی بات ہو سنفی کی دعوت دیتے ہیں جمالیات میں اپنا حصہ ڈالتا ہے ہندوستانی ساریوں کی پہچیدہ کڑھائی سے لے کر جپانی کیمانوز کے بہتے ہوئے سلیورز تک ثقافتی لباس انسانی ورثے اور تخلیقی صلاحیتوں کی بھرپور ٹیمسٹری میں ایک کھڑکی پیش کرتے ہیں بڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا میں فیشن ثقافتوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے ثقافتی مقالمے کو فروغ دیتا ہے اور تنوں کا جشن مناتا ہے اپنی علماری کے انتخاب میں ثقافتی الہم کو اپناتے ہوئے خواتین روایات کا احترام کرتی ہیں آوازوں کو غصت دیتی ہیں اور سرحدوں سے تجاوز کرنے والے روابط قیم کرتی ہیں انداز کے ذریعے بڑھ اختیار بنانا جمالیات سے ہٹ کر فیشن خواتین کو خود دریافت کرنے اور خود اظہار خیال کرنے کے سفر میں آگے پڑھ دے با اختیار بنانے میں اہم قیدار ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ فیشن انسانی زندگی میں معصر اثر انداز ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی جی گا اور ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لی جی گا تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنٹی رہے سبسکرائبیشن اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کر لی جی گا اور ویڈیو کو لائک کی جی گا نیسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائیں گے اسی طرح کے ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزائن تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں آپ اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو میں قوم سا ڈیزائن پسند کیا ہے اور اگر کوئی آپ نیو ڈیزائن تلاش کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کومیٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے آپ کی پسند کے مطابق آپ کے ڈیزائن لائیں تو آج ہمیں اپنی رہے سے بھی ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ نے آج کون سے ڈیزائن پسند کیے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس ہمارے لیے ہمارے چینل کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ایڈیا ہو تو اسے بھی کومیٹ سیکشن میں ضرور ایڈ کریں تاکہ آپ کی سرچ کے مطابق آپ کے ایڈیاز لیں گے تو دوستو آج ہم نے آپ کے سامنے جو سٹیل پیش کیے ہیں ہمیں ان سے بھی ضرور اگھا کیجئے گا کیونکہ خواتین کے فیشن کا دیرہ دنیا بھر میں خواتین کی بے شمار شکلوں سیزوں اور سلاحیتوں کو اجیسٹ کرنے کے لیے پھیل رہا ہے ان کی منفرج شناخت کو گلے لگا کر اور ان کی منفرج شناخت کو گلے لگا کر اور ان کی منفرج شناخت کو گلے لگا کر اور ان کی منفرج شناخت کو گلے لگا کر اور ان کی منفرج انداز کو گلے لگا کر ہمیں آپ ضرور اگہ بھی جیگا گا اور منفرج دیزین کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کیجئے گا اور ہمیں اپنی رأسے بھی ضرور کیجئے گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں آپ ضرور بتائیں کہ آپ نے آج کون سا ڈیزین پسند کی